موسیقی ناظرین عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور یہاں پہ عداد و شمار کے مطابق 440 گلن ملین پانی روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے یہ پانی نکالا جاتا ہے اور پانی استعمال کیا جاتا ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق یہ پانی واسا کے زیر زمین جو پائپلائنیں ہیں ان کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور شہر بھر میں اس پانی کو رسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے سرکار کی ذم سے کہا گیا سپریم کورٹ کی رائیات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی رائیات کے مطابق کہ ریسائکلنگ پلانٹ لگائے جائیں گے کے سرویس ریشنز پر تاکہ جو پانی استعمال ہوتا ہے جو پانی ضائع ہوتا ہے اسی کو پانی کو دوبارہ ریسائکل کیا جائے اور اسی سے موٹر سائکلیں گاڑیاں دھوئی جا سکیں ریسائکلنگ پلانٹ لگائے ہیں؟ ہاں لگائے کہاں لگائے ہیں؟ کدھر پیچھے لگائے کمیر کیا ہوتا ہے اس سے؟ بور کا پانی جو نکال دے دمین سے وہی لگائے کیا پانی ضائع کرتے mummy وہ نلی میں جاتا ہے سہورج ضائع ضائع گندے پانی کو بچانئے ہیں؟ کس طرح بچائیں گی گندے پانی بچانئے ہیں؟ کہہ بھائی ڈیکس را رہے ہیں اللہ تقص 치 Lab Sinan تو پانی ضائع ہوتا ہے؟ پانی ضائع ہوتا ہے جو ہوا ثمانت ہے ہوتا hoerado نمائی کیا رہے ہیں میں طرح اپنی بڑھ نے فتاح دیا ہے ہوتا ہوتا ہے اس کے پاس دیا ہے ہوتا ہوتا ہے حاد Mir قانت ہے نہیں references Gotics پانی جس طرح ہمارے یہ پانی زائے ہو رہا ہے آہ ہاں تم نالی میں جاتے ہیں، ہم ٹیکس تے رہے اسی گندے پانی کو صاف کرنا ہے تبحئی نے اسی کا پلانٹ لگانا ہے پھر امران خان کو پتا ہے نو بتایا گا تو پھر کچھ آئے گا پتایا ہے سرکار نے تمہیں نوٹس نہیں دیا نوٹس دیا لیکن اس نے سرکاری پانی کھاٹ دیا اس کے بعد اس نے کہا آپ نے بور کرو آپ نے بور کیا کم پانی میں بھی دھل سکتی ہے کم پانی میں بھی دھل سکتی ہے لوگ یہاں پر سو ریپیہ دیتے ہیں سو نخرے کر دے کہتے بھئی یہ گندہ ہے یہاں بھی دوبارہ مارو ہم کیا کرے بھئی سورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے کسی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ پانی جو ضائع کر رہے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے کیونکہ اگر یہ پانی ضائع ہوتا رہا تو دوزار پچھل دوزار تیس تک پاکستان کے شہری پانی کی بھوند کو ترسنے لگ پڑیں گے یہاں پہ کسی چیز کا علم نہیں ہے یہ پانی ضائع ہے یہ پانی ری سائیکل ہو سکتا ہے یہ پانی دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی ضائع کریں کیونکہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں سرکار نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ اپنا کنیکشن کر لو کیونکہ ہمارا اپنا کنیکشن ہے تو پانی کے ملکیت ہماری اپنی ہوگی ہے سرکار کا کام ہے ان کو آگے بتائیں ان کے کنیکشنز کاٹیں اور ان کو اس چیز پہ پابند کریں کہ ری سائیکلنگ پلانٹس اگر نہیں لگائے جائیں گے یہ صاف پانی اگر دوبارہ ری سائیکل نہیں ہوگا جب یہ پانی استعمال کرتے ہیں وہ گندہ پانی ہوتا اگر وہ ری سائیکل نہ ہوا تو یہ پانی مزید کام ہوتا جائے گا کیونکہ یہ پانی جس طریقے سے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے پائپس کھلے ہوئے ہیں پائپ کے پریشر کے چیزے پانی مارا جا رہے ہیں جس طرح وہ آدمی نے کہا کہ یہاں پہ لوگ نخرے کرتے ہیں اب یہ ایک موٹر سائیکل پہ اس سے کئی جو لیٹر پانی ہے وہ ضائع کر دیا ہے وہ پانی اب نالیوں میں بہ جائے گا وہ پانی ضائع ہو جائے گا لیکن مستہ ہی ہے کہ نہ تو ہم نالیوں سے پانی جو ہمارے سیوریٹ سسٹم میں جاتا ہے نہ تو اس کو ہم ری سائیکل کرتے ہیں نہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو بابند بنایا ہے کہ جو پانی استعمال کریں اس کو ری سائیکل کریں پانی ضائع ہوتا جارہا ہے دن با دن پانی ضائع ہوتا جارہا ہے اور ہم اس مسئلے کے اگر ہم نے اس کی سنگینیت کو اس کی اہمیت کو ابھی بھی نہ سمجھا تو پاکستان کی جو قوم ہے لاہور کی جو شہری ہیں اور پاکستان کی جو شہری ہیں وہ پانی کی بون کو ترسنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ناظرین واسا کی جانب سے جو داتوں شمار دیئے گئے ہیں اس کے مطابق دو سو نبے پیٹرل سٹیشنز کو جو سروس پروائیڈ کرتے ہیں کار واش کے جو سروس سٹیشنز بنائے گئے ہیں جو خاص طور پر سے اسی لیے بنائے گئے ہیں جہاں پہ گاڑیاں دھل سکیں موٹر سائکلیں دھل سکیں وہ ان کو کنیکشن کارٹنے کے دو سو نبے نوٹسز بجوائے گئے ہیں سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ سرکار نے اپنا پانی استعمال کرنے سے سروس سٹیشنز کو منع کر دیا ہے لیکن سرکار نے ان کو کنیکشن کارٹنے کا نوٹسز تو بھیج دیا جس کے بعد ان کو یہ دایا جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنا بور خود کریں ایک تو سرکاری پانی وہ استعمال نہیں کریں گے لیکن دوسرا وہ زمین سے خود پانی نکالیں اور وہ استعمال کریں اور اس کے لئے کوئی چیک ان بیلنس موجود نہیں رہے گا جب سرکار پانی پروائیڈ کرتی ہے تو سرکار اس پر چیک ان بیلنس رکھ سکتی ہے سرکار اس پر تمام تر جو فیسلٹیز پروائیڈ کر رہی ہے اس پر ٹیکس بھی لیتی ہے اس پر یہ بھی تیکھتی ہے کہ پانی کتنے وقت میں کتنا دیا جائے گا پانی کب بند کیا جائے گا لیکن جب یہ اپنا بور خود کروا جاتے ہیں تو اس کے بعد پانی کون چیک کرے گا ایک اور سر ویسلٹیشن پر آئے ہیں سرکاری آپ کنیکشن استعمال کر رہے ہیں جی سرکار کا نوٹس نہیں آیا کوئی نوٹس نہیں آیا کوئی سرکاری بندہ نہیں آیا نہیں سر کتنا مانی استعمال دو جاتا ہے کاری پر سر لگ جاتا ہوگا تقریبا پندہ بیس لیٹر پندہ بیس لیٹر میں کاری کسے دول سکتی ہے بھائی سرم دازے نہیں ہے نا پریشر مارے ذرا ایک ہم ہے پریشر ٹیک ہے سر ٹیک ہے پریشر کیتنا مانی ضائع ہو رہا ہے سرم دازے نہیں کبھی ہمارے یہ تو چند سیکنڈ میں بھائی کئی لیٹر پانی ضائع ہو رہا ہے ٹیک ہے سر آپ صحیح کرتے ہیں تو بند کردے اس کو کتنی گاڑییں دولتی ہیں یہاں پہ پندہ بیس لیٹر دولتی ہیں اور جب آپ گاڑی دولتے ہیں تو پانی نالیوں میں چلا جاتا ہے جی سر پانی ضائع ہو جاتا ہے آپ کو پتہ دوزار پچیس میں دوزار تیس میں یعنی آپ سے چھ سال بعد یا دس سال بعد دوہ شہر پانی ختم ہو جائے گا پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا ہمارے پاس یہ تو بہت بوری بات ہے نا سر ہے نا تو جب پانی ہم گاڑی دھو رہے ہیں اور پانی ضائع کر رہے ہیں جی سر تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا بہت بڑا مسئلہ ہوگا آپ کے بچے ہیں کتنے بچے ہیں مشہاللہ پانچ بچے کتنی عمر ہے ان کی سر ایک ہی پندرہ سال ہے اس کے بعد دو سال سے کا وقت ہے دو سال کا وقت ہے یعنی جو آپ کا آخری بچے ہوگا وہ ساتھ آٹھ سال کا ہوگا یعنی جب وہ بڑا ہوگا اس کو پانی نہیں مدے گا بھائی مسئلہ بن جائے گا کتنا مسئلہ بن جائے گا بہت بنے گا مہا جی کیا نام ہے آپ کا مہا جی کیا نام ہے آپ در جاؤنا میں نے نہیں ریڈیو بنوانے کیوں کیا کام کرتے ہو میں نے کام کرتے ہو اب مالک ہو مووی نام ہے مالک ہو ہے آپ پہ ہاں میں مالک ہو کتنا ہی گاڑیاں دلواتے ہو یہاں پہ آپ ہے مالک یہاں پہ نہیں میں کوئی مالک نہیں ہے چھڑو اچھکار دو مالک کون ہے پیرار وہ ہی ہے بھائی اچھا یہ مالک ہے یعنی تم مالک ہے یا ورکر ہے یعنی ورکر ہاں ٹھیکے دے مالک نہیں ہے ٹھیکے دے ہو نہیں نظام تسیلہ رہے ہو نہیں میں چلہ رہے پھر مالک تسیلہ رہے سارا جڑا سروس ٹیشن چلتا ہے جن نے کمائی ہوتا ہے تسیلہ رہے ہو جڑے بندے کام کرے ہیں تو مخوابہ تسیلہ رہے ہو سرکار نو بل تسیلہ رہے ہو پانی دا کتنا بل آتا ہے بل جتنا کبھی سات ہزار آتا کبھی آٹھ ہزار آتا آٹھ ہزار آتا سرکاری کنیکشن ہے یہاں پہ نہیں موٹر لگی ہو آپ تکنا بور خود کروایا ہے بور نہیں ان کا ہے یہ پہلے لگا لگایا سارا کچھ آپ کو لگا لگایا کتنے سیلہ رہے ہو مجھے تین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو گئے آپ کو بتا ہے کہ لہار شہر میں پانی کم ہو رہا ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے کتنے آپ پتا ہے آپ کو تو یہ جو پانی بھائی گاڑی پہ ہوتے ہوئے زیا ہوتا ہے اس کو ری سائکل کرنا چاہیے تو گورمنٹ نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے نہیں یہ کام گورمنٹ نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میرے تو بتا رہا ہوں ٹھیکے پہ لیا جو بنا ہو گا میں کر رہا ہوں آپ کو بتا ہے یہ پانی زیاہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے آپ کہتے ہوتا رہے نہیں ختم نہیں ہوتا نہیں ختم ہوتا نہیں زیاہ ہوتا ہے ابھی کہہ رہے ہو رہا ہے زیاہ اوہ یار ہم تین اکوڑ بیس کرے چھاڑ دے نہیں بیس کرنے کی بات نہیں میری بات سنو عام آدمی کا پانی زیاہ ہو رہا ہے لاہور شہر میں پانی ختم ہو رہا ہے موسیقی سرکاری کنیکشنز موجود ہیں یہ سرکاری پانی استعمال کر رہے ہیں گاڑیاں دھو رہے ہیں گاڑیاں پر پانی ضائع ہو رہا لیکن کسی چیز کو شیز کا علم نہیں ہے کہ یہاں پر جو پانی ضائع ہو رہا ہے وہ ریسائیکل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ پانی ریسائیکل نہ ہوا تو یقین کریں کہ پاکستان کی جو سورتیال اور لاہور شہر کی خاص طور پر بات کی جائے کیونکہ یہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور پانی پاکستان میں اور لاہور شہر میں مزید کام ہو جائے گا یعنی شہری جو ہے وہ پانی کی بون کو ترسنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ جو مالکان ہے یہ سرکار کا کام ہے سرکار یہاں پہر آئے سرکار ان کے ساتھ اب جو معاملات ہے سرویس ٹیشنز میں لاہور شہر میں ہر گلی ہر کچھ ہے ہر محلے میں سرویس ٹیشنز بنائے گئے ہیں سرکار وہاں پر آئے کیونکہ اگر واسا اور جبلہ انتظامی کی جانب سے ان کے کنیکشنز کچھ کے کارٹ دیئے گئے ہیں جن کے نہیں کارٹے گئے ان کے کنیکشنز کارٹنے چاہیے اور جن کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے بور خود کریں اپنا پانی خود نکالیں تو وہ پانی وہ بھی زمین کے نزل سے پانی نکال کے استعمال کر رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے پاکستان کو درپیش پانی کی جو قلت کا سامنا کرنا پڑے گا دوزار پچیس میں جو عداد و شمار بتایا جا رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان کو شدید تیزب کا سامنا کرنا پڑے گا سرویس ٹیچن پر ہم آئے ہیں اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا یہ انہوں نے ری سائیکل پلانٹ لگایا ہے کیا وارٹ ٹریپینٹ پلانٹ انہوں نے نصب کیا ہے کیونکہ پانی کا جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی طرح کی نظر نہیں آ رہا کہ پانی طرح کی ایک جس طرح کی سائیکل ہو کیا یہ صاف پانی ہے کیونکہ بذاہر ہیے لگ رہے ہی کہ صافتا ہی استعمال کر رہے ہیں اور یہ پانی diesel ایک گاڑی دھتی ہے اس کے بعد دوسری گاڑی دھتی ہے اس کے بعد تیسری گاڑی دھتی ہے تو وہ پانی زیاہ ہوتا جاتا ہے scene کہ اوہیحن کا پانی ملے ہوںرOO کتنی گاڑی دھولتی ہے یہاں روز کی پندرہ بیس دھولتی ہے کتنے پیسے دے تو گاڑی دھولنے کے تین سو رو ہے اور موٹر سائکل کے سو رو ہے تو وہ پلانٹ لگا ہے یہاں پہ پتہ نہیں ہے ہمیں نہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کون ہے مالے کہتے ہیں وہ بائیر لڑکا پہ آپ دیکھتے جائیں گے پانی کس طرح پانی کا زائع ہے آپ مالے کہ یہ کیا نام ہے یہ پانی بڑا زیادہ استعمال کر رہے ہو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ اپنی سائکلن پلانٹ لگانا چاہیے کتر لگایا ہے سر وہ لگائیں گے ابھی انقریب نوٹس آئے گا تب لگائیں گے انشاءاللہ وہ تو اس نہیں آئے آپ کو بھی دا گیا آج آئے گا توڑی جانا آج آئے گا بہر ریمبو پوک آگیا جنس میں کافی دیر باند بھی ہو گیا اب ہمارے باری آئے ہیں آج آئے گا آپ کو نوٹس محصول نہیں ہوگا دو مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا سرکار دو مہینے پورے ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب نوٹس آئے گا تو ہم کریں گا دوسری بات یہ ہے کہ پانی جو زائع ہو رہا ہے وہ ٹیکس بھی تو آ رہا ہے ٹیکس بھی تو ہم دیتے ہیں پیہ کرتے ہیں پانی جو زائع ہو گوررمنٹ کا پانی ہے جب وہ جنس پر پانی نہیں ہیں گوررمنٹ کا نوٹس ہے آپ کو پانی کردی آپ پہر جی جو میں ہوں آپ ان کے بڑے بھائی ہیں سرکار نے کہنے کہ اس سایکلنگ پلانٹ لگا جائے ہوں اللہ لگایا آپ نے نہیں جی کیوں صاحب اب یہ ہمیں نوٹس نہیں ہوئے ہوا ہے ہمیں نوٹس نہیں ملا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں یہ کمرشل پانی استعمال کر رہے ہیں جو گورنٹ ہمیں مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ پانی کو رواش کریں دوبارہ اس کو آپ اسٹمال کریں تو یہ پانی میں اتنی زیادہ گندگی آجاتی ہے یہ رواش تو نہیں ہو سکتا ہم پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں اگر یہ گاڑیاں لوگ گھر میں دونوں شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہم روز کا اگر سو لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں تو لوگ تو دس سے بیس ہزار لیٹر پانی لوگ استعمال کریں گے اور زیادہ اس کو استعمال کریں گے جب آپ ایک گاڑی واش کر رہے ہوتے ہیں اس کا پانی ضائع ہو رہا ہوتے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو اس قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اب دوہزار پچیستہ گو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے چھیک ہے چار ہزار کی اس سے کیوبک میٹر پانی کم ہوئے جب سے پاکستان ازاد ہوئے اور آج سے ایک پانچ ہزار تھا ایک ہزار رہ گیا ہے پانی تو دن بہ دن گم ہو رہا ہے زیر زمین مستائی اس کے پیسے دیں نا دیں پیسے دیں نا دوں پانی تو کم ہو رہا ہے آپ کی آنے والی نسلے بھی پانی کو ترسیں گی ہماری آنے والی نسلے بھی پانی کو ترسیں گی یہ گورنمنٹ کو میری بات نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی اہور تبادل میں ایسا کوئی پلانٹ دے دیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں ایسے تو ہم لوگ خود سے نہیں کر سکتے پلانٹ کیونکہ پلانٹ بہت زیادہ مہنگا ہوگا اور یہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ابھی تک آپ کے پاس کوئی سرکاری زلح اندازمیوں سے کوئی آدمی آیا نہیں ابھی آیا کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا بہتر نہیں ہے کہ وہ ریسائکلنگ پلانٹ لگے یہی پانی دوبارہ ریسائکل ہو جائے یہ پانی دوبارہ صاف ہو جائے گاڑی تو دنوی ہے باہر سے سرکار ہمیں وہ پلانٹ کے لیے پلانٹ دے دیں ہمیں تو ہم اسے استعمال کر لیے کریں گے تو جو ہمارے لیے تو ہم نے تو کام کرنا ہے پر ہمارے لیے کوئی تبادل میں کوئی دوسرا پلانٹ دیا جائے تاکہ ہم غریب لوگ تو اس کو نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے پاس تو تو نہیں لگا سکتے ہیں اپنے پلانٹ ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے سروسٹیشن بند ہو جائیں گے سرکار اگر سبسوڈی دیتی ہے کچھ پیسے آپ نے کچھ سرکار پیسے دے سرکار ہمیں پیسے دے دے تو ہم اس کو سکتے ہیں سارے پیسے کیونکہ ہمارے پاس نلی دے سکتے ہیں مجھاتا ہے کہ ساتھ یہ کار سروسٹیشن ہی بنا ہوا ہے اگر سروسٹیشن ہی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بھی پانی کا جس طرح بھی دے رہے ہیں کہ استعمال کر رہے ہیں کیا نام ہے؟ شاہد خان شاہد خان یہ پانی زایا کا رہے ہو بڑا زیادہ جبکل پتہ ہے سارا میں پتہ ہے پانی زایا ہو رہے ہیں پتہ ہے؟ ہاں جی یہ زایا ہونا ہے تمہارا کچھ بننا ہے ہم لکھ مانے مالک ہونے ہاں گا یہ مالک سکتے مالک زایا آپ ہے مالک خان کیا نام آپ کا شداد خان شداد خان یہ پانی زایا ہو رہے ہیں پلانٹ لگایا ہے؟ پلانٹ نہیں لگایا بھئی پلانٹ نہیں لگایا یاد پلانٹ بھئی ہم کدھر لگا سایتے ہیں اتنے پیسے ہمارے پاس پلانٹ پندرہ بیس لاک رپے کا لگتا ہے اس سے پانی جو تنا پانی زایا کر رہے ہو وہ بھئی ہم نے کام تو کرنا ہے نام مضدور ہے بچارے شام کو پانچ چھ سو روپے لے کے جاتے ہیں تو شام کو ان کے گھر کے چولے جلتے ہیں پیسے نہیں لگے جو کیا کریں گے بھئی یہ گورمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا طریقہ بتا دیں پلانٹ ہمیں لگا کے دے دیں تاکہ ہم کر لیں اس سے علاوات ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے نہیں تم نے بھور کروایا ہے بھور کروایا ہے کتنا مانی استعمال کرتے ہو پانی ہو جاتا ہے تیس چاریس فٹر استعمال ہو جاتا ہے ایک گاڑی پر اور دن کی کتنی گاڑیاں آتی ہیں دن کی آج میں پانچھے گاڑیاں آجاتی ہیں وہ کیا اس کے موٹسائکلے بغیرہ ہو جاتی ہیں پان چھے دس موٹسائکلے بھی ہو جاتا ہے موٹسائکلے ہو جاتی ہیں پان چھے گاڑی ہو جاتی ہیں جس طرح یہ پانی مارا تھا اس موٹسائکل پہ اس میں آدھززہہ دہا پانی زائع ہو رہا تھا اس کا کوئی اور طریقہ نہیں منا سکتے گاڑی بھائی وہ ام�� کو جھے بھائی اور کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی نوٹس میں لاتے ہیں نیدھر کوئی نوٹس نی آئی ہے کانٹ کے ریاں یا کانٹ والے آئیں گے یہاں پہ کوئی نوٹس کی جانت سے بھی نہیں آئے کانٹورمنٹ بورڈ کا بھائی ٹیکس آتا ہے باقی انسانوں کا کوئی بندہ کوئی نہیں آیا کہ آپ نے بورڈ کروایا یا یہ وہ تو آپ نے بورڈ خود ہی کروایا ہویا ناظرین یہ آپ نے گفتو کو سنی ہے کانٹورمنٹ بورڈ کی جانت سے پتہ کوئی آدمی یہاں پر آیا نہیں ہے ان کے باس ان کو نوٹس دیں اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطراف میں جو انڈورمنٹ بورڈ کے باہر کے علاقے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں پانی یہاں پر استعمال کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے اس چیز سے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے ہماری مجبوری ہے سرکار ہمیں کچھ متوالک دے نہیں رہی تو ہم پانی ضائع کر رہے ہیں یہ تمام تو صورتحالے لائن میں سروس ٹیشنز بنے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی شخص ابھی تک زدہ انتظامیہ کا نہیں آیا یہاں پر کوئی شخص لوکل گورنمنٹ کا نہیں آیا یہاں پر کوئی شخص صوبائی حکومت کا نہیں آیا کوئی آدمی آگے چیک نہیں کر رہا یہ پانی کی صورتحالہ یہ پانی کھڑا ہے یہ پانی ضائع ہو رہا ہے اس کے سامنے بھی سروس ٹیشنز ہے اطراف میں بھی سروس ٹیشنز ہے یہ پوری لائن ہے سروس ٹیشنز کی صدر کا علاقہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سروس ٹیشنز کے اندر جو ریسائکلنگ پلانٹ ہے وہ لگایا جائیں یہ پوری لائن ہے پوری پٹی ہے جہاں پر سروس ٹیشنز بنائے گئے ہیں یہاں پر کہایا گیا کہ ریسائکلنگ پلانٹ لگیں گے تاکہ جو پانی گاڑی دھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی پانی ریسائکل اور وہی پانی دوبارہ دوسری گاڑی دھولنے کے لیے استعمال کر جا سکے پانی ضائع نہیں ہوگا پانی بچے گا ہمیں اس نوعیت کو اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ کتنا مسئلہ ہے ہمارا یہاں پہ کہ اگر ہم پانی اس طرح ضائع کرتے جائیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہم پانی ضائع کر رہے ہیں ہمیں پتہ اس چیز کا ہم پانی ضائع کر رہے ہیں تو پھر اس کا علمیاں اس کی اہمیت آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں سرکار کو چاہیئے کہ یہاں پہ آکے نوٹس جہاں مختلف انہوں نے دپارٹمنٹس کے لوگ بھیجے ہیں ایک نئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے وزیریا ہاؤسوینگ کی ذریعہ صدارت جو اس پر تمام تر انتظامات ہیں وہ کرے گی وارٹ ٹریزمنٹ پلانٹس لگائے گیا وارٹ ٹریزمنٹ پلانٹس کا کہاں لگائے جائیں گے کس طرح لگائے جائیں گے کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ جو سروس ٹیشنز جگہ جگہ کونے کونے گلی گلی مہلے مہلے میں کھلے ہوئے ہیں ان کو سسٹمائز کیا جائے ان کو سسٹمائٹک طریقے سے ان کو چلایا جائے کیونکہ اگر اسی طریقے سے یہ چلتے رہیں گے اور یہ بور کرتے رہیں گے تو پانی استعمال ہوتا رہے گا پانی کو پریزرف کرنا ہے اگر پانی ایک قوم زائع کرتے رہے تو جیزادہ شمار ہمارے سامنے آئے ہیں دوہزار پچیس تک پاکستان نے پانی کی بون کو لوگ ترستا شروع ہو جائیں گے اور پانی ہمارے لیے بہت زیادہ کم ہو جائے گا ہمانے اپنی آنے والی نسٹوں کے لیے پانی بچانا ہے ہم نے پانی کو بچانا ہے پانی کو سیف کرنا ہے کیونکہ اگر ازادہ شمار کی بات کیجئے تو پاکستان آزاد ہوا تھا تو پانچ ہزار کیوبک میٹر پانی زیر زمین تھا اب اس کی تعداد صرف ایک ہزار کیوبک میٹر رہ چکی ہے ہر سال ایک میٹر پانی کم ہو رہا ہے اور جو نئے ازادہ شمار بتایا رہے ہیں دوزار پچیس دو اور دوزار تیس کے جو ٹیٹا ہے اس کے مطابق پانی بہت کم ہو جائے گا